ہیلو فرینڈز کیسے آپ لوگ میت ہے فٹ ہے لائف انجوائی کر رہے ہیں فرینڈز ایک ڈیٹیل سے وڈیو شیئر کریں گے لیمن پلانٹس کے اباؤٹ مطلب ہمارا نیمبو کا لیمن کا پلانٹ اس میں ہر ورائٹی ہو سکتی ہے وہ چائنہ لیمن ہو سکتا ہے وہ تھائی لیمن ہو سکتا ہے وہ ہمارا دیسی لیمن بھی ہو سکتا ہے اس کی بلکل ڈیٹیل سے وڈیو شیئر کرتے ہیں بیسیکلی لیمن کے پلانٹس بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں پانی کے معاملے میں اس کو آپ نے ایسے گملے میں گرو کرنا ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ ڈینیج ہولز ہو گملے کی مٹی بہت ویل ڈرینڈ ہونی چاہیے پانی بلکل بھی کھڑا نہیں ہونا چاہیے اس کے لیے دو آئیڈیل گملے ہوتے ہیں فرسٹ آپ کا مٹی کا گملہ دوسرا آپ کا گرو بیکس اور اس کا جو بلکل بلک میں جب فلاورنگ ہوتی ہے بہت اس کا پیک پہ سیزن ہوتا ہے وہ آپ کا اکتوبر سے لے کے نومبر دسمبر جنوری فروری مارچ اپریل میں تک چلتا رہتا ہے مطلب جون جولائی میں آکے اس کی گروہ رکتی ہے لیکن گروہ رکنے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا پلانٹ بلکل ڈورمنسی میں چلا جاتا ہے اس کی صرف اور صرف تھوڑے سے پتے گر جائیں گے لیکن اوورال آپ کا پلانٹ فٹ رہے گا اب یہ ہمارا چھوٹا سا پلانٹ ہے جس کی ہم نے ائر لیرنگ کی تھی ائر لیرنگ کر کے بنایا تھا اور اس کے اوپر اٹلیس پندرہ سے بیس چھوٹے چھوٹے لیمنس بنے ہوئے ہیں اور اس میں سے کافی سارے ہم نے ہارویسٹ پی کی ہیں لیمن کے پلانٹ کو اپنے پانی اس طرح دینا ہے کہ جو گملے کی مٹی ہے وہ تھوڑی سی ڈرائے رہنی تھی ہے مطلب سات سے آٹھ دن کے بعد ایک پار پانی دینا ہے سردیوں کے اندر اور جب بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے مائے جون چولائی گملوں میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے پانی کا آپ صبح پانی دیتے ہیں شام کو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ گملہ بلکل ٹرائے ہو گیا لیکن گملہ اوپر سے ٹرائے ہوتا ہے فیزیکلی نیچے بہت زیادہ مویسچر ہوتا ہے اس لیے آپ نے پانی کم دینا ہے پھر بھی گرمیوں میں بھی آپ نے دو تین دن کے بعد پانی دینا ہے فٹیلائزر اس کو زیادہ پسند ہے لیکن اس کو کبھی بھی کچھی خات نہیں دینی ہے فولی ڈی کمپوز خات دینی ہے گلی سڑی گوبر کی خات بھی دے سکتے ہیں آپ اگر تھوڑا سا ایکسپینسیف کام کرنا ہے تو آپ ورمی کمپوز بھی دے سکتے ہیں آپ اس کو جو کچن کا کمپوز ہوتا ہے جو کچن کا ویسٹ ہوتا ہے اس کو ہم ڈی کمپوز کر کے جو خات بناتے ہیں وہ بھی آپ دے سکتے ہیں آپ اس کو ہم نے تھوڑا سا اپسم سال رہے ہیں تو یہ بہت ہی زبردست ہوگا کیونکہ گرو بیگز میں یہ ابیلیٹی ہوتی ہے وہ پانی کو سائٹ سے ڈرین کر دیتے ہیں اور جو ہمارا مالٹے کا پلانٹ ہوتا ہے یا لیمن کا پلانٹ ہوتا ہے اس کو یہی چیز چاہیے ہوتی ہے اب یہ کتنے بڑے گرو بیگ ہے اس میں ہمارے سات سے آٹھ لیمن کے پلانٹس ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ فلاورنگ بھی ہو رہی ہے بہت زیادہ فروٹنگ بھی ہو رہی ہے اور کافی سارے تو چھوٹے چھوٹے بچے توڑ بھی دیتے ہیں اس کے لحمد اس لئے گرو بیگ آئیڈیل ہوتا ہے اس میں آپ زیادہ سے زیادہ کیا مکس کریں آپ نے سکسٹی پرسنٹ سادہ سی مٹی یوز کرنی ہے جسے ہم بھالو مٹی کہتے ہیں بھال مٹی کہتے ہیں اس کے اندر آپ نے تھوڑا سا چولے کی راک ہوتی ہے باربی کیو سے بھی مل جاتی ہے تندور سے بھی مل جاتی ہے راک ہوتی ہے ایش ہوتی ہے برنٹ وہ ڈیش وہ آپ نے تھوڑی سی ملانی ہے بڑے گملے میں آپ ایک سے دو مٹھی اچھے سے مکس کر سکتے ہیں ساتھ میں آپ نے بجا ہوا چونہ ملانا ہے جو پتھر کا چونہ ہوتا ہے اس کو پانی میں بھگو دیں اگلے دن اس کو ڈرائے کریں اس کو پاورڈڈ بنائیں اس کا بھی ایک گملے میں ایک مٹھی ڈال سکتے ہیں اس میں بہت زیادہ کیلشیم ہوتا ہے اور جو ہماری ایش ہوتی ہے وہ بھی فل آف نیوٹرنٹس ہوتی ہے پھر ساتھ میں آپ نے ایک کمپوسٹ ڈال سکتے ہیں ورمی کمپوسٹ ڈال سکتے ہیں مطلب اوورال مکسچر آپ نے یہی تین چار چیزوں کا ڈالنا ہے اگر بہت زیادہ خرچہ کرنا چاہے ہیں تو فش فرٹیلائزر ڈال سکتے ہیں جو فش فرٹیلائزر ہے وہ آپ کے فروٹنگ پلانٹس کو بہت جلدی بوسٹ کرتا ہے لیکن وہ تھوڑا ایکسپینسیو ہوتا ہے خود بھی بنا سکتے ہیں آپ اس کو اور آپ کہہ رہی ہے جیسا بھی ہو جتنی مرضی گرمی ہو جتنی مرضی ٹھنڈک ہو آپ نے اس کو ہنڈر پرسنٹ آؤڈو رکھنا ہے بلکل تھوپ میں رکھنا ہے یہ بہت زیادہ ٹالوریٹ کرتا ہے تھوپ کو بھی کوئی شونی ہے مائے جون جولائی میں اگر فورٹی فورٹی فائف ٹمپریچر بھی جا رہا ہے تو یہ ایزلی سروائیف کرے گا سروائیف بھی کرے گا اور اس کے اوپر فروٹنگ بھی ہوگی اور سردیوں میں جتنی مرضی ٹھنڈ ہو فوگ ہو دھند ہو کورا پڑتا ہو اس کو کوئی شونی ہے کوئی آپ نے اس کو کورنی گنا یہ سیدھا سا چلتا رہے گا پلانٹ مطلب اوورال بہت لوو مینٹینس پلانٹ ہے لیکن آپ نے تھوڑے تھوڑے ٹائم کے بعد اس میں فرٹیلائزر ضرور ایڈ کرنا ہے ہر تھلٹی ڈیز کے بعد آپ نے ایک مٹھی کمپوسٹ لازمی ڈالنی ہے وہ آپ کے پلانٹس کو نیوٹنٹس ملتے رہیں گے اور کبھی بھی کچھی کھات نہیں ڈالنی ہے اب یہ والا گملہ ہے اس کے اندر ہمارے دو پلانٹس ہیں یہ بھی ہم نے ارلیرنگ سے بنائے تھے اس کے اوپر کافی سارے لیمنز لگے تھے فیلحال ہم نے اس کو کٹ کر دیا تھا کیونکہ اس کی گروت بہت زیادہ سلو تھی اگر آپ کا پلانٹ شوٹا ہو آپ کو فیل ہو گا صرف ابھی ایک فیٹ یا دو فیٹ کے اس کے اوپر بہت زیادہ لیمنز یا فلاورز آنے سٹارٹ ہو گیا تو آپ اس کے سارے توڑ دیا کریں ایک سال بعد اس سے اگر آپ کے روت لیں گے تو وہ زیادہ افیکٹیو دے گا آپ کو گروت پروڈکشن اچھی ہو گئی اب یہ ہمارے ٹیرس کے اوپر آئیں یہاں فلڈے سن لائٹ آتی ہے اور میں جون جولائی میں گرمی بھی بہت ہوتی ہے حبس بھی بہت ہوتی ہے لیکن یہ اچھے سے سروائیو کرتے ہیں بہت سارے پلانٹس ہمارے نیچے کیاری میں ہیں بیک سائٹ بیک سائٹ جو گارڈننگ کرتے ہیں وہاں پہ بھی ہم نے گروہ کی ہوئے اوبرال آپ نے اچھے سی اچھا فرٹیلائزر دینا ہے پانی کم دینا ہے لیکن پانی دینا ضرور ہے لیکن تھوڑا سا کم دینا ہے